بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصد کے تحت کیا جاتا ہے تو ضرور کامیابی حاصل ہوتی ہے عبادت کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا اور اس کا قرب ہے اور عبادت ہی ہمیں اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کا مقام دلا سکتی ہے ہم بہت سارے ایسے عمال جو نیکی پہ مشتمل ہوتے ہیں نماز ہے روزہ ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو عمال زاہریہ ہیں جو لوگوں کے سامنے ہم ادا کرتے ہیں ان عمال میں ایک چیز ایسی پہی جاتی ہے کہ جو چیز ان عمال کے ثواب کو ان کی افادیت کو باطل کر سکتی ہے اور وہ چیز ہے ریا ریا کہتے ہیں دکھلاوے کو نمائش کو اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری تعریف کریں کہ یہ شخص بڑا نمازی ہے اور اگر کوئی حج کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں حج کروں اور لوگ کہیں کہ یہ تو حاجی صاحب ہے کوئی بھی عمل جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بظاہر وہ عمال سالحہ میں سے ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو اس میں دنیاوی غرص پوشیدہ ہو اس میں ریاکاری ہو اس میں دکھلاوہ ہو بناوٹ ہو نمائش ہو تو یاد رکھیں ایسا عمل انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اس چیز کو گوارہ نہیں کرتی کہ انسان اس کی بارگاہ میں وہ عمل پیش کرے جو اس کی بارگاہ کے لائک ہی نہیں ہے جو اس کے لیے ہے ہی نہیں ہے حضور فرماتے ہیں کہ حشر والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تین شخص حاضر ہوں گے ایک شخص عالم ہوگا اور ایک شخص حاجی ہوگا اور ایک شہید ہوگا تو اللہ رب العزت اس عالم سے کہے گا کہ اے عالم تو نے ساری زندگی میرا دین پڑھا اور پڑھایا تو اس سے تیری غرض کیا تھی تو وہ کہے گا مولا کریم اس سے میری غرض تیری رضا اور خوشنودی تھی تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے بندے یہ محشر ہے اور یہاں تیرے سارے عیب جو ہیں وہ کھول دینے کی اس وقت جو ہے وہ گھڑی آگئی ہے اور یہاں تو کوئی چیز چھپا نہیں سکتا لیکن ناظرین کرام عقل چونکہ اس وقت بھی ساتھ ہیں تو عقلہ یار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے اس بندے نے وہاں بھی سوچا کہ کسی طریقے سے میں اس چیز کا بہانہ گھڑ لوں اور اس چیز کو چھپا جاؤں حالانکہ وہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور جب رب پوچھ رہا ہے کہ اے بندے یہ کس لئے عمل کیا تو اس وقت بھی وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے اور وہ کہے گا کہ یار بلعزت میں نے تیری رضا کے لئے عمل کیا تو آواز آئے گی کہ اے میرے بندے تو نے یہ عمل میری رضا کے لئے نہیں کیا بلکہ تُو نے اس لئے کیا کہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم کہیں لوگ تیری تعریف کریں لوگ تیری رسپیکٹ کریں تیری عزت کریں تو پھر میرا رب فرمائے گا کہ اے میرے بندے اے میرے عالم دین میرے دین کا علم پڑھانے والے کیا دنیا میں میں نے تجھے اس کی جزا نہیں دی کیا دنیا میں لوگوں نے تیری عزت نہیں کی لوگ تیرے نام لیا کرتے تھے لوگ تیری عزت کرتے تھے تیرے اشتہاروں پر نام ہوا کرتے تھے وہ تیری بڑی عزت ہوا کرتی تیری واوا ہوا کرتی تھی تو وہ بندہ کہے گا مولا کریم اے سی ہے تو میرا رب فرمائے گا کہ اے میرے بندے جو تُو نے نیک عمل کیا اس کی جزا میں نے تجھے دنیا میں ہی دے دی جو تُو نے چاہی تھی وہ دنیا میں ہی میں نے تجہ جزا دے دی لہٰذا آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے وَمَا لَهُو فِي لَا خِرَتِ اِلَّا مَنْ خَلَاقُ آخرت میں تیرا اب حصہ کوئی نہیں اب حاجی جس نے دنیا میں کئی حج کیوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور میرا فرمائے گا کہ حاجی تُو نے حج کیوں کیے ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص عرض کرتا ہے کہ مولا کریم میں نے حج کیے تیری رضا کے لئے کہ تیرا حکم تھا فرض تھا تو میں نے تیری رضا کے لئے خوشنودی کے لئے حج کی تو میرا رب فرمائے گا کہ نہیں تُو جھوٹ بھو رہے تُو نے اس لئے حج کیے کہ لوگ تُو جھو حاجی صاحب کہیں حاجی صاحب کہیں اور تیری تحظیم کریں اب شہید کی باری آئے گی شہید سے پوچھا جائے گا کہ شہید تُو نے اپنی جان کا نظرانہ جو پیش کر دیا اپنی جان نے چھاور کر دی اللہ کی راہ میں تو اس کی پیچھے مقصد کیا تھا وہ شہید کہے گا کہ مولا کریم ظاہرہ تیری رضا کے لئے تیری دین کی سربلندی کے لئے ملک کی حفاظت کے لئے اسلامی سلطنت کی حفاظت کرتے ہوئے تیری راہ میں میں نے تیری دین کی سربلندی کے لئے جان دی ہے تو اللہ کہہ گا نہیں اے شخص تو جھوٹ بھو رہا ہے تُو نے اس لئے اپنی جان قربان کی کہ لوگ تیرے آنے کے بعد تیری بہادری کی باتیں کریں لوگ تجھے شجاہ کہیں لوگ تیری شجاہ کی تعریفیں کریں تیرا بڑا نام ہو اور تجھے بڑے بڑے ایوارڈوں سے نوازہ جائے لہٰذا دنیا میں تم سب کو میں نے وہ چیز عطا فرما دی جو تم چاہتے تھے انسان جو بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو جزا چاہتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے اگر اس کا دنیا سے تعلق ہو تو اللہ رب العزت وہ دنیا میں اس کو جزا عطا فرما دیتا ہے لیکن اس صورت میں آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہوتا اور اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے اور اس میرے عمل کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے وہ عمل کرتا ہے تو میرا عرب اتنا کریم ہے اتنا رحمان ہے اتنا غنی ہے کہ وہ نہ صرف اس عمل کو اپنی برگاہ میں قبول فرماتا ہے بلکہ خالص ہونے کی برکت سے اللہ کریم اس بندے کو دنیا میں بھی اس کی جزا عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا حصہ رکھ دیتا ہے حضرت مالک من دینار اللہ کی بہت بڑے ولی ہیں جب مرتبہ ولایت پر فائز نہ ہوئے تھے تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں اتقاف کیا کرتا اور دیر تک نماز پڑھتا رہتا اور نوافل کی کسرت کرتا اور میری نیت یہ تھی کہ میں جب بہت زیادہ نمازیں پڑھوں گا ہر وقت مسجد میں سجدہ ریز نظر ہوں گا اور اتقاف پہ اتقاف کروں گا تو یہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں گے اور مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے گا اس مسجد کے انتظامی امور میرے سپورد کر دیا جائیں گے تو آپ کئی سال تک یہ کام کرتے رہے بظاہر عبادت تھی لیکن اس کی پیچھے نیت کچھ اور تھی لیکن کئی سالوں کی مشکت کے بعد آپ کو انہوں نے مسجد کا متولی نہ بنایا کسی نے آپ کی طرف توجہ نہ کی تو ایک رات جب قبولیت کی گھڑی آئی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے مالک بن دینار اب تو تجھے تائب ہو جانا چاہیے اتنے عرصے کی ریاکاری والی عبادت سے تجھے تائب ہو جانا چاہیے اس وقت حضرت مالک بن دینار کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ روتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے وہ نیت چھوڑ دی اور صرف اللہ کی رضا کے لیے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے مسجد میں اتقاف کیا مسجد میں ایک رات جا کے عبادت کی اور جب صبح فجر کی نماز کے لیے لوگ آئے اور نماز پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے تو انہوں نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو حضرت ہے یہ ہر وقت مسجد میں ہوتے ہیں ہر وقت یہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو کیوں نہ ان کو ہی مسجد کا متولی بنا دیا جائے کیوں نہ مسجد کے انتظامی امور ان کے سپورٹ کر دیا جائے تو حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں وہ لوگ حاضر ہوئے لیکن اس وقت مالک بن دینار رونے لگ گئے اور گڑ گڑانے لگ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مالک میں نے کئی سال تیری عبادت کی ایک دنیا کی کام کے لیے لیکن تو نے اس کو قبول نہ فرمایا اور جب ایک رات میں نے صرف تیری رضا کے لیے عبادت کی تو تو نے اس کو قبول بھی فرما لیا اور مجھے وہ بھی عطا فرما دیا جو میں چاہتا تھا ناظرین کرام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں نماز پڑھیں وظیفے کریں تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں تو صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے جب مالک خوش ہو جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کو ریا سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں ریاکیری جیسی خامی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ